میرا نام ہے حمزہ عظیر سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں اندر پاکستان ڈیلی کل فیصلہ باب کے جلسے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ عاصف زرداری اور نواز شریف ایک ایسا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جو کہ ان کا فیورٹ آرمی چیف ہوگا اور کیونکہ انہوں نے ملک سے بہت زیادہ چوری کی ہے تو ان کی چوری بچانے میں ان کی مدد کرے گا ایک قسم کا ان کو این ارو دے گا نویمبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کیونکہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تکڑا آرمی چیف آ گیا ایک محبے وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے اس ڈر سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں ملکے اپنا آرمی چیف اپنا آرمی چیف آپوائنٹ کریں گے تو یہ جو سٹیٹمنٹ خان صاحب نے دی ہے اس پہ بہت سارے حلقوں میں بہت زیادہ تشفیش پائی جاتی ہے کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ صرف آصف زرداری اور نواز شریف پہ ایک حملہ نہیں ہے بلکہ یہ وار امران خان صاحب نے ڈریکٹ آرمی کے انسٹیوشن پہ کیا ہے اور خاص طور پہ جو نئے آرمی چیف کی اپوائنمنٹ نویمبر میں ہونے جاری ہے اس پورے اپوائنمنٹ پروسس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے کانٹروورسل بنانے کی کوشش کی گئی ہے اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ امران خان صاحب کس سے مخاطب ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب سے امران خان صاحب وزیراعظم نہیں رہے تب سے جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل ہے وہ پاکستان کے کرنٹ چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا کے خلاف ایک کیمپین چلانے میں بہت متھرک اور مضبوط نظر آتا ہے اس پر ٹوٹر پہ ہم نے بہت سارے ہیش ٹیگز بھی دیکھے ہیں جو کہ بہت غیر مناسب اور انٹی سٹیٹ بھی کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں مگر آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ کل خان صاحب نے فیصلہ باد میں دیا ہے یہ کس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے جیسے نئے آرمی چیف کے لیے نام سامنے آ رہے ہیں ان کا پروسس انٹرویو پروسس باقی پروسسز شروع ہو رہے ہیں ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی لہجے میں تھوڑی سی سختی آتی جا رہی ہے اور خاص طور پر دو ایسے جنرلز ہیں جن کے بارے میں کہا یہ جا رہے ہیں یا یہ سپیکولیشنز کی جا رہی ہیں کہ خان صاحب کے لیے قابل قپول نہیں ہے ایک جنرل کی ہم آپ سے بات کریں جو کہ ایک بہت سینئر جنرل ہے لیفٹرینٹ جنرل آسم منیر جو کہ اس وقت پاکستان آرمی میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں جب خان صاحب وزیر آزم تھے تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کے بھی عودے پہ یہ موجود تھے اور اس وقت ایک خبر آئی کہ بشرا بی بی کو ایک ہیرے کا ہار ملا اور وہ ملک ریاض حسین جو کہ پاکستان کے امیر ترین پروپٹی ٹائکون ہے انہوں نے مبینہ طور پہ یہ ہیرے کا ہار بہت مہنگا ہار کروڑا روپے کا ہار یہ بشرا بی بی کو دیا گیا اور اس کی تصدیق ایک علیم خان صاحب کی لیکڈ کال سے بھی ہوتی ہے اور اس کی اوپر بہت سارے نیوز آوٹلٹس بھی رپورٹ کر چکے ہیں اور حال ہی میں خان صاحب نے اس کو ڈنائے کرنے سے انکار کیا تھا جب عدالت میں ان سے عزاز سید نے یہ سوال پوچھا تھا تو آسم منیر کیونکہ وہ ایک بہت سینئر جنرل ہے ان کا سینئرٹی لسٹ میں بھی کافی اوپر نام آتا ہے تو سپیکولیشنز ہے کہ شاید ان کو آرمی چیف بنایا جائے جو کہ ایک بہت نارمل سی بات سمجھی جاتی ہے مگر خان صاحب کے لیے کیونکہ یہ ایک ایسے فوجی ہیں جو کہ ایک سینسیٹیف پوسٹ میں رہ چکے ہیں ڈی جی آئے یا ڈی جی آئی ایس آئے رہ چکے ہیں تو کہا یہ جارہے کہ یہ خان صاحب کے لیے بلکل قابل قبول نہیں ہے کیونکہ وہ خان صاحب کی فیملی اور ان کی اپنی ذاتی کرپشن سے پوری طریقے سے واقف ہے اور مبینہ ذاتی کرپشن کیونکہ ابھی تک یہ عدالت میں تو ثابت نہیں ہو چکی مگر توشہ خانہ کا کیس دیکھیں یا فورن فنڈنگ کا کیس دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ بھی اب عمران خان اور ان کی پارٹی کوس فیس کرنے پڑیں گے جو دوسرے جنرل تھے جن پہ کہا جا رہے کہ خان صاحب نے کل الفاظی وار کیے ان کا نام ہے لیفٹرمنٹ جنرل محمد عامر اور اس وقت یہ کور کمانڈر گجرہ والا کی حیثیت سے اپنے فرائز سر انجام دے رہے ہیں اور ان کا صرف ایک قصور ہے ویسے تو ان کی ریپلیٹیشن امپیکیبل ہے بڑے ریسپیکٹیبل سولجر کے طور پہ یہ جانے جاتے ہیں بٹ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے تو یہ ان کے ملیٹری سیکیٹری تھے بس اس بیسز پہ عمران خان صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ آرمی کی سینئر لیڈرشپ کو اٹیک کر رہے ہیں اور خاص طور پہ جنرل عامر کو بھی وان کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا نواز شریف یا عصف زرداری سے کوئی پرانا تعلق ہے تو آپ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں یہ جو پوری کانٹروورسی ہے اگر اس کی بیسز پہ آپ جائیں تو اس کی بیسز یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک غیر ملکی بیرونی سازش کے تحت ان کو اقتدار کے ایوانوں سے نکالا گیا اور ان کے لوگ بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی افواج نے بھی اس میں ایک اہم رول ادا کیا امریکہ کے کہنے پر تو یہ جو کنسپیریسی ہے یہ عمران خان کے چانے والے اس کو مانتے ہیں اس کو پروپگیٹ بھی کرتے ہیں آپ ٹوٹر پہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو یہ کنسپیریسی آپ کو آم ملے گی وہ کچھ اسسٹنٹ یو ایس سیکیٹری آف سٹیٹ ڈانل لو کا نام بھی لیتے رہے ہیں لیکن اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا خان صاحب اور امریکہ کے اتنے برے تعلقات تھے کہ امریکہ خان صاحب کے خلاف ایک سازش کر کے ان کو ہٹائے اور ان کے خلاف ایک کنسپیریسی کرے کچھ وسوق ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حال ہی میں خان صاحب کی سابق امریکی صدر ڈانل ٹرمپ سے گفتگو ہوئی ہے اور اس کے جو کانڈویٹ ہے جنہوں نے یہ گفتگو کروائی ہے ان کا نام ہے سید زلفکار عباس بخاری جن کو زلفی بخاری بھی کہا جاتا ہے شاید آپ کو یاد ہو کہ جیرات کشنر جو ہیں جو کہ ڈانل ٹرمپ کے داماد ہیں ان کی اور زلفی بخاری کا ایک اچھا ریلیشنشپ ہے اور جب خان صاحب واشنگٹن گئے تھے جب وہ وزیراعظم تھے تب بھی زلفی بخاری صاحب وہاں پہ تھے اور ان کی جیرات کشنر اور ان کی بیوی آئیوانکا ٹرمپ سے بھی کئی ملاقاتیں ہوئی تھیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کا جو کانفلیکٹ ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے امریکن گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے آخر میں ایک اور ہم آپ کو خبر دیں گے جسے شاید آپ کو یہ پتہ لگے کہ امریکی ایجنسیز اور پی ٹی آئی کا آپس میں کیا تعلق ہے ناظرین پی ٹی آئی کے ایک سینئر لیڈر ہے افتخار دھرانی صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے کافی قریب ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے میڈیا میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور بڑے ایک ٹیلنٹڈ پروفیشنل ہے تو یہ کچھ تن پہلے ایک کانٹریکٹ لیگ ہوا تھا کہ جو سی آئی اسلام آباد کے سابق سٹیشن چیف تھے ان کا نام تھا جی رابرٹ گرینئر رابرٹ گرینئر صاحب جب سی آئی اے سے ریٹائر ہوئے اپنی افیشل پوزیشن سے تو انہوں نے ایک لابینگ اور پی آئی فرم کھولی تو آپ گیس کر سکتے ہیں کہ ان کے پاکستان میں کلائنٹ کون تھے جن کو لاکھوں کروڑوں روپیہ پر منٹ اور پر کورٹر پاکستان کی جیب سے گیا پاکستانیوں کی جیب سے گیا اور وہ کلائنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف تو این وے میں بس آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو امریکن کنسپیریسی کی بات کرنے والے اور جو پاکستان کی افواج پر حملے کرنے والے اور جو پاکستان کی نئے آرمی چیف کی اپوائنمنٹ کو متنازع بنانے والے ڈیریکٹ ایکس سی آئی اے چیف کے ساتھ ان کو ہر مہینے ایک بڑی رقم بھیج کے یہ کام کر رہے ہیں تو یقیناً اس پہ ہمارا یہ کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ ہم کسی کو کوئی محب وطنی کے سیٹیفیکیٹس تھے یا غداری کے سیٹیفیکیٹس تھے بٹ ایک ریکویسٹ ہم خان صاحب سے ضرور کرنا چاہیں گے کہ جب وہ پاکستان کی افواج پر اور پاکستان کے آرمی چیف کے اپوائنمنٹ پروسس کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو بس یہ یاد رکھیں کہ جب وہ خود وزیر اعظم تھے اور جب ان کے سامنے یہ فیصلہ آیا کہ کیا نیا آرمی چیف رکھنا ہے یا آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہے تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ جنرل کمر جعوید باجوا کو ایک ایکسٹینشن یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا